اور خیبر مختون خواہ ہمارے آپ سب کے جانے پہچارے مراد سعید ابتدا کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے میں تلاوت قرآن حکیم کے لئے ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک برشاعت فرمایا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو ایک بار سب درود شریف پڑھ لیجئے پاکستان کون بچائے گا پاکستان اس شاندار استقبال اب آپ نے ہاتھ اٹھا تان کے خطاب کا اور استقبال میں سب سے پہلے موسیقی بھیجا پاکستان سبیتہ از مرے کارغتہ بازو آیا سبیتہ از مرے کارغتہ بازو آیا سپاکو تا درانو آیا کجوان کوے من ہمیشہ دا خلکو پستر کو کیستر کی ورکڑی دی کڑی ہوا کاؤ بھائے او پیا بھائی ہم کاؤ زمان پختانو زمستہ اسنے تا پوسکو ما او تاسو بھائی بلچا کری دا زمان پختانو آواز جو تیز کئی جواب رہ کئی جو پاکستان کی بر ڈرون عملی کے دے سبی امران خان وئی یورپ تا واؤ رہی مولانا سیب وئی چی ایورپیان یون تا امران خان انکار و لی کرے دے واؤ رہی واؤ رہی جو ایورپیان یون تا امران خان انکار و لی کرے دے واؤ رہی پاسنٹ کی قرار دا جمع کرے دے او پا کم خبر باندے وئی چی امران خان پا دنیا کے دا پاکستانیانو دا غیرت خبر کردی دا نزمہ پختانو پا لندو انفازو که پل خبر خطپو ما پا لندو انفازو که پیسر 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 شاہ محمود قریشی صاحب کو خڑک صاحب کو اور گورنر صاحب کو یہاں پر خوش آمدیت کہتا ہوں دیر کی سرزمین پر اور آپ کی طرف سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں دیر کے عوام کی طرف سے کہ خان صاحب یہاں پر تشریف لائے دیر کے عوام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تین گینٹے انتظار کیا آپ کا ان کی کچھ ڈیمانڈ سے لیکن الیکشن کمیشن کی وجہ سے آپ ان کی لئے کچھ نہیں کر سکتے میں میں نے اس کو یونیورسٹی کے اپگریڈیشن دے دی ہے آپ کے بہت سے اور بھی پروجیکٹ ہے گو پلم کے آپ کی سکیم ہے دوستو میرے بات سن لے آج صرف آپ پرائیمیری صاحب کو سننے یہاں پر آئے میں تو میں تو تقریباً بہینے میں ایک دورہ میرے دیر کی طرف ہوتا ہے تو میں اب آپ اور پرائیمیری صاحب کے درمیان انہائی نہیں ہونا چاہتا دلے چکے میں کگی ڈوپے پا سرکڑا آگا باید ایتر نسخل ہوئی آخرا نہیں خبرہ مانگے 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 آخرا نہیں خبرہ وہاوڑے زدتا زدت کولو خبرہ کما دا تاثیل دا تاثیل میر چیئرمین کمچے دا بیٹ پا نخبانے کمچے دا امران خان نخبانا کمچے دا پاکستان تیریک انصابوں میں دوار دے زدتول دا پی ٹی آئی اوار کرس دے ما چے اوٹ پا بیٹ پانے اچھو ہوئی کم خلق چیئرم چیئرم دا بیٹ نخبانا دا امران خان نخبانا دا سیدہ کہنا بھاگنے دیں گے بھاگنے دیں گے ہاتھ اوپر چھنڈے بھی فضا بے بلند بھاگنے دیں گے اپیل ہے کہ جو ہندوستان نے حرکت کی ہے انہوں نے اس اس حرکت سے معصوم شہریوں کو تب اپنے موبائل فون کریں ماشاءاللہ جاگھٹا ہے سارا وطن عزت کھو بیٹھتا ہے غیرت کھو بیٹھتا ہے اور جب قوم ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے اس قوم تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چاند ہزار تھے تو دنیا کی تاریخ کے سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں ہے انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی کہ اربو 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 روپے اور اساسے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مضمت نہیں کی کونی جان کی بازی لگائی ہمیں ازادی دنوالے کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو ادھر لے کے جائیں گے کبھی بھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا دیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ جب ہم ایک پاس ایک مضبوط فوج ہیں آج اب جو ان کا پروگرام ہے تین اسے میں توڑنے کا اس کی وجہ ہماری فوج ہے ایک طاقتوار مسلمان دنیا میں سب سے طاقتوار فوج ہے اب اس کے اس کے پیچھے اس کے پیچھے آپ نے آپ نے وہ کیا جو کبھی اور انشاءاللہ ایک دن پہلے ایک دن پہلے اعت پہدماد سے اور اس کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پرسی پکڑ کے وہ گبرائے ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا اس کا آقا نراز نہ ہو جائے کئی نراز ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی میند سے جو چوری کیا ہوا ہے ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیک سے کٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر تری میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام erdگوڑا ہمارا 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 ہمارا